آداب بیلکم ہے آپ سبی کا فری علاج میں اور میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ پیٹ سے تات ہوگا ہے لوگ ہمیں کمینٹس کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پیٹ ہازم یعنی ہازمہ نہیں بنتا ہے لیٹرین آنے لگتی ہے جو کھایا ہے وہ سم نکل جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا کھانا ٹھہرتا نہیں ہے تو صحت تو بننا ہی نہیں ہے تو اگر کھانا کھانے کے بعد جس کی یہ حالت ہے کہ اس کو پیچس آنے لگتی ہے یا پریشانی ہونے لگتی ہے ہازمہ درست نہیں ہے گیس بننے لگتی ہے تو آج ان کے لئے ایک میں بہت ہی بہترین توفہ لے گیا ہوں بہت ہی آسان بھی ہے اور آپ کو لوگ بنا بھی لیں گے تو جس کو گیس بنتی ہو اور ہازم نہ ہوتا وہ کھانا ان کے لئے یہ بہت ہی خوبصورت ہے لینا کیا ہے آپ کو سونف لینا ہے دیکھیں انار دھانا لینا ہے اور مشری لینا ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کو لینا ہے سونٹ ان سب کو آپ کو ہم بزن برابر یعنی سو سو گرام لینا ہے اور باریک اورڈر فارم میں چنچ کر دینا ہے پھر چائے والا چمت جو ہوتا ہے وہ آپ کو لینا ہے کھانا کھانے کے تقریباً آدھا گھنڈے بعد آپ کو ایک تازہ پانی سے ایک چمت یعنی چائے والا آپ کو لینا ہے لینے کے بعد آپ کو کافی دھکا رہے آئیں گے جب آپ کی دھکا رہے آئیں گے تو زیدی سے بات ہے کہ کسی انسان کو جب دھکا رہے آ جاتی تو بڑی اچھا محسوس کرتا ہے تو اس نسخے کی ایک اور خوبی ہے جس بندے کا بزن بڑھ رہا ہے موٹاپہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے؟ اور گیس ہس زیادہ بڑھ رہی ہے تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہت مزردت ہے کہ جب جن کا بزن بڑھ رہا ہے تو کچھ دن لینے کے بعد دیکھیں گے کہ ان کا بزن بھی کم ہونے لگے گا تو بزن والے یعنی موٹاپے والے بھی اس کو استعمال کریں لگاتا اور آپ یہ لیں گے تو آپ کو پہلے دوسرے دن سے ہی احساس ہونے لگے گا یہ کام کرتا ہے دیکھنے تو آپ لوگ پیشک بنا لیں گے تو ایک بار پھر سن لیں کیا کیا لینا ہے؟ سونف لینا ہے اور آپ کناردانہ لینا ہے نشری لینا ہے اور سونٹ لینا ہے ان سب کو باریک پوٹر فار میں چنج کر لینا ہے چائے والا چمچ لینا کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تو دیکھئے پھر اس کا کمال چلیئے آپ لوگ دعائیں میں یاد رکھیں اور اس نسکے کو بنائیں شکریہ شکریہ